امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ونشهد أن سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبدُه ورسولُه أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذین آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضراتِ علماء اکرام سامعين دیبقار پسے پردہ بیٹھی ہوئیں میری نیک ماں اور بہنیں آج جس عنوان پر ہم اور آپ جمع ہیں یا یوں کہیے جس شخصیت کی یاد میں یا جس شخصیت کی تذکرے پر ہم اور آپ جمع ہیں وہ محتاج تعارف نہیں آپ کے بیچ ہمارے بیچ برسوں سے رہے ہر ماہ یہاں پرگرام ہوتا رہا آپ نے ان کی زندگی کے بہت سے پہلوں کو دیکھا رات کی زندگی کو دن کی زندگی کو دیکھا میں کیا بتاؤں آپ مجھ سے بھی زیادہ واقف ہیں بہرحال جب کسی مجلس میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہے اس لیے آج کی یہ پررونق محفل یقیناً اللہ کے یہاں مقبول ہے اور اس کی وجہ یہ ہے حضرت والا تو رہنے والے بنجھارپور کے تھے آپ نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ ان کی یاد میں پرگرام کیا جائے یا وڑیسہ بھر میں لوگ محسوس کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی یاد میں پرگرام کیا جائے پرگرام ہو رہے ہیں دو باتیں پہلی بات ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو اور یہ اعلان کر دو تمام فرشتوں میں جبریل امین آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے جبریل امین محبت کرتا ہے تم سب بھی محبت کرو فرشتوں کی جماعت دنیا میں اترتی ہے گلیوں میں محلوں میں گھروں میں اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے جبریل محبت کرتا ہے اور تمام فرشتے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی محبت کرو ویا اللہ رب العزت پہلے خاص بندوں کے دل و دماغ میں اس کی عظمت اور اس کی محبت کو بیٹھاتا ہے پھر عام لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ آج کلدہ کی اس مسجد میں اس شخصیت کی یاد میں پروگرام رکھا گیا یقیناً وَعِندَ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَقْبُول اور اللہ کا محبوب بندہ تھا یہی وجہ ہے کہ آج پورے وڑیسہ میں اس کی یاد میں پروگرام کیے جا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے کوئی قریبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم دو روپیہ صدقہ کر کے اس کا ثواب اس مجید تک پہنچاتے ہیں کبھی ضرورت پڑی دو حرب پڑا اس کو بخش دیا کبھی ضرورت پڑی دو غریب کو کھلایا اس کو بخش دیا کبھی مسجد میں مسلح بچھا دیا اس کا ثواب پہنچا دیا نیکی کے جو مختلف کام ہیں اور عیسال سواب ان مختلف شکلوں اور صورتوں میں کیا جاتا ہے اسی طرح عیسال سواب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جلسے مناقض کیے جائے اور اس پورے جلسے کا ثواب بھی مجید کو پہنچا دیا جائے دنیا میں جتنے کار خیر ہیں ان سب کا ثواب پہنچا جاتا ہے کہ نہیں تو یہ جلسہ کار خیر ہے یا کار شر؟ یقیناً کار خیر ہے تو اس کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو دوسرا مقصد یہ ہے بہرحال آج اس عظیم شخصیت کی یاد میں ہم اور آپ جمع ہیں ہم ذہن کو صاف کر لیں اور اس زعم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ ان اکابرین اولیاء اکرام کی جو صفاتیں بیان کی جائیں گی جو مجاہدات بتائے جائیں گے کہ انہوں نے زندگی میں کتنی مشقتیں اٹھائیں جب وہ انسان ہو کر ان مشقتوں کو اٹھا کر اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں مقبول بندے بن سکتے ہیں ہم اور آپ ان مجاہدات کر کے ہم بھی تو بن سکتے ہیں بس ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں جو باتیں حضرت والا کی تعلق سے آئیں گی ان کی زندگی ان کے شب و روز ان کے خلوت اور جلوت ان کے معاملات ان کے اسفار اور ان کی تلاوت ان کے اذکار یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو ہم اور آپ کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے دل میں تہیہ ہونا چاہیے کہ ہم آج سے اسی طرح شروع کریں گے ہم بھی اللہ کے مقبول بندے بنیں گے لیکن پریشانی یہ ہے جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں ہمارا ذہن دو طرف جاتا ہے پہلے اس طرف یہ تو اللہ کے ولی تھے یہ کر گئے ہم سے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا وہ بھی تو انسان تھے وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر خرابی بتا کر اس کے صدھار کی شکلیں اور صورتیں بتائی جائیں اس وقت انسان کا ذہن جاتا ہے یہ ساری خرابی میرے پڑوسی بھائی کے اندر ہے یہ ساری برائیاں میرے فلا بھائی کے اندر ہیں کبھی انسان کا اپنے گریبان کی طرف نہیں جاتا اسی کو قرآن نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم تو دوسروں کی فکر میں لگ گئے ساری برائیاں ہم اپنے بھائی کے اندر دیکھنے لگی ہمیں انسان کو وہ چیزیں دکھتی ہیں انسان ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آئینہ ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آئینہ ہوتا ہے ہم نے جو اپنے پڑوسی بھائی کے اندر وہ ساری برائیاں گنوائی گویا ہم تو اس آئینے میں اپنا عقص دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے وہی آئینہ ہے اور آئینہ میں کیا دکھتا ہے آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کی شکل آئے گی یا دوسرے کی شکل آئے گی آپ ہی کی شکل آئے گی تو انسان ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آئینہ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے یہ سمجھ لو کہ وہ ساری خامیہ اس بیان کرنے والے کے اندر ہیں ایک شک کے پاس ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت آپ بہت برے ہیں آپ بہت یہ ہیں بہت برائیاں لکھی اس نے اب شک کے جو مرید تھے بہت غصہ ہو گئے حضرت اتنا آپ کو چاہتے ہیں اور آپ نے اتنی برائی کر دی حضرت کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے جانتے ہیں میں نے کیا لکھا ہے حضرت سے جب پوچھا کہ حضرت نے بتایا کہ یہ مجھ میں یہ اپنا عقص دیکھ رہا ہے یہ میری برائی نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی برائی کر رہا ہے آج دیکھئے پورا معاشرے کے اندر بگار کی وجہ جو بنی ہے وہ یہی ہے کہ اس مائک سے بہت سے خطیب آتے ہیں اور بہت سے اصلاح کی باتیں کرتے ہیں بہت سے علماء آتے ہیں بہت سے اصلاح کی باتیں بتاتے ہیں تبلیغی جماعت والے محنت کر رہے ہیں لیکن ان محنتوں کا اثر کیوں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم ساری خامیاں اپنے بھائی کے اندر اپنے اندر نہیں اس لئے سب سے پہلے اپنی لیت کو صاف کریں کہ آج جتنی باتیں ہوں گی اگر خرابیاں ہیں تو ہم سب ان خرابیاں کو اپنائیں گے اور اس سے اپنے اندر سے دور کرنے کی فکر کریں گے دوسری بات حضرت والا کی زندگی کی تعلق سے جو باتیں ہوں گی ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ نیت صاف ہو جائے تو انشاءاللہ بات بھی آسان ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا چلو حضرت والا نے زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزاری بڑی زہد و تقوی کے ساتھ اس قدر تقوی اس قدر تقوی لوگ تو کیا کہتے رہے ہمارا ذہن اس وقت صاف نہیں ہوتا تھا اگر یہ اللہ کے بلی ہے تو اتنے لوگ کیوں گالی دیتے ہیں ان کو یہ اگر اللہ کے بلی ہے اتنے لوگ برا بلا کیوں کہتے ہیں ان کو ہر کوئی دیکھو گالی دیتا ہے کوئی مولوی گالی دے رہا ہے کئی جائل گالی دے رہا ہے کئی کوئی اور جائل کوئی اور آدمی گالی دے رہا ہے اتنے لوگ گالی کیوں دے رہے ہیں یہ ذہن میں آتا ہے کی نہیں سن لیجئے علامہ سفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کے گھر والے جس شخص کے محلے والے جس شخص کے علاقے والے سب تعریف کریں تو سمجھ لو کہ وہ انسان حق پر نہیں ہے وہ انسان حق پر نہیں ہے اس لیے کہ وہ شخص اقیناً مداہن ہے مداہن کا مطلب مداہن اسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق فیصلہ سنا دے آپ نے مجھے شادی میں بلائے اور آپ کی تمام شادی میں خرافات ہو رہے ہیں میں آیا جی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں کیوں اگر ٹوک دیتا ہوں دوبارہ آپ نہیں بلائیں گے آپ کے جلسے میں آپ نے بلائیا اور جلسے میں کیا ہو رہا ہے آج کل دو چاند ناتخان والا کو بلائیا اور وہ گانے والے گانے کا ملوان سمجھ رہے ہیں نات اس طرح پڑتے ہیں اور پیسے اسی اچھا اچھا کے پھیکتے ہیں اب اگر وہاں ٹوک دیا جائے تو آئندہ سال سے آپ کا بائی کٹ آپ کو نہیں بلائیا جائے گا معاشرے کے اندر جتنی برائی ہیں ان برائیوں پر ٹوکنے والا کبھی اس کی تعریف ہوتی ہے سب اس کو گالی دیتے ہیں کی نہیں تو امام سفیان صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ٹوکنے والا جس کو سب گالیاں دیتے ہیں وہی حق پر ہے وہی اللہ کا ولی ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ حضرت والا کے اندر بعتم موجود تھا ابھی میں سبلنگ گیا وہاں انہوں نے بتایا حالانکہ مجھے بھی معلوم تھا میں بھی اس مجلس میں موجود تھا بہت چھوٹا تھا حضرت مولانا جلال صاحب رحمت برکاتہ کہ ایک لڑکے کے ولیمہ میں ان کی لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی میں برات کچھ زیادہ پہنچ گئی حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید سیراجیل ساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والد مرہوم بھی موجود تھے حضرت والد مرہوم کھڑے ہوئے اور چند منٹ تقریر کی اور تقریر میں کیا تھا تم بھیکاری ہو گھر میں تمہیں کھانا نہیں ملتا اس لیے یہاں برات کا کھانے کے لیے آگئے ہو کون بولے گا ہے جمبر جلعت ہے کسی محمد برات کو روکنے کے لیے کہ لڑکی والوں پر ظلم ہو رہا ہے سو سو دو دو سو لوگ برات میں جا رہے ہیں بغیر کسی لومت اللہ علیہ کے کون مخالف ہوتا ہے ہونے دو کون گالی دیتا ہے گالی دینے دو اس کی پروہ کیے بغیر آپ صاف طور پر اعلان فرما دیتے آپ نے کہہ دیا یہ آپ کے اندر صفت تھی اسی وجہ سے لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے عجیب بات یہ ہے دنیا میں تو ان کی زندگی میں ہم اور آپ نہیں پہچان سکے کہ کیا تھے وہ کیا تھے نہیں پہچان سکے ہوں جب دنیا سے رخصت ہو گئے چلے گئے اب خواب کے ذریعہ اللہ رب العزت مجھے خواب میں نہیں آتے آپ چاہنے والے ہیں آپ کے خواب میں نہیں آتے آپ محبت کرتے تھے حضرت سے آپ کے خواب میں نہیں آتے وہ شخص کے خواب میں آتے ہیں جس نے پوری زندگی آپ کو گالی دی جس نے آپ کو برا بلا کہا کیوں حق کو ثابت کرنے کے لیے کیونکہ میں اگر خواب بیان کروں گا ہو سکتا ہے شاید آپ نے مانے کہ شاید یہ غلو کر رہا ہے ایسے شخص کے خواب میں آتے ہیں اور کیا کہ ٹہل رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک مجموعہ ہے ایک صحاب ہے آپ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ٹہل رہے ہیں پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ کے ساتھ کون ہے یہ اللہ کے رسول ہے حضرت فدائی ملت رحمت اللہ علیہ کے وقت پر ازان ہونا ہے کر لیجیے وقت ہو گیا ٹھیک اشارہ کر دیجئے حضرت فدائی ملت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجاز آپ کے انتقال ایک بیس میں ہوا زہر کے نماز کتنے بجے ہوتی ہے ڈیڑھ بجے ابھی آپ کو خبر نہیں چونکہ ہم کو بھی ڈیڑھ بجے تک صحیح خبر نہیں تھی نماز میں تھے آپ زہر کی سنت پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک پالکی ہے پالکی سمجھتے ہیں نا جس میں دلہن کو بٹھا کے لے جایا جاتا تھا ایک پالکی ہے جو سونے چاندی ہیرے جواہراز سے ملمبہ ہے اس میں حضرت بیٹھے ہیں اور فریشتے لے جا رہے ہیں میں نے فوراں سمجھ لیا کہ حضرت اب دنیا میں نہیں رہی میں سلام فیرتے ہی فوراں میں نے ستر ہزار جو تذبیر رکھی تھی پہلے میں نے حضرت کو بخش دی حضرت فدائی ملت کے خلیفہ ہیں بخش دی اس کے بعد میں جب گھر آکر فون لگایا تو پتا چلا کہ حضرت دنیا سے چلے گا اس مقام اور رتبے پر کیسے پہنچے آپ نے اپنے اکابیر کو فالو کیا ان کے نقشے قدم پر چلے حضرت مولانا سید خسین احمد مدنی نوراللہ مرقدہو اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جیل میں ہے مالٹا کی رمضان کا مہینہ آ گیا استاد کو فکر ہوئی کہ یہ رمضان ایسے گزرے گا کہ سنت پر عمل نہیں ہو پائے گا سنت کیا ہے عشق تھا اللہ کے رسول سے ہمارے اکابیرین کو ایسا عشق تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیکو اللہ کے رسول سے اتنا عشق تھا کہ یہ کہہ بیٹھے اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اے جنت میرے دل کا تواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں یہ ہمارے اکابیرین کا عشق تھا اسی عشقی پھر نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت وائد مرہوم جب حج پر گئے آپ نے کلکتہ یرپر سے ہی جوتا نکال دیا کہ جدہ سے میں جاؤں گا نہ جانے میرے حبیب کا قدم کہا پڑا ہوگا اور میرا یہ حقیر جوتا اور یہ ناپاک جوتا کہیں اس قدم پر نہ پڑ جائے اسے کہتے ہیں عشق آپ نے دو حج کیے دو عمرے کیے آپ کے ساتھ سفر کرنے والے کہتے ہیں آپ کے پیروں میں کنکریوں کی وجہ سے زخم ہو جاتے تھے ہم پوری رات آپ کو مالش کرتے ہم بہت اسرار کرتے کبھی نہیں چالیس دن گزارا مکہ و مدینہ میں کبھی آپ نے چپل نہیں پینا آپ کے ساتھ سفر کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے تواف کرتے ہوئے اس دیوانے کی طرح کسی کو نہیں دیکھا کہ اس دیوانگی کے ساتھ وہ عمرہ کیا کرتے تھے تواف کیا کرتے تھے برحال حضرت شیخ الہن نے کہا سنت چھوٹ جائے گی سنت کیا ختم قرآن میں بھی حافظ نہیں حسین احمد تم بھی حافظ نہیں ترابی میں ختم قرآن کیسے ہوگا حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت فکر مت کیجئے قرآن سنا جائے گا اس سنت پر عمل ہوگا کہ کیسے کہ حضرت میں آج سے تہیہ کرتا ہوں کہ ہر دن ایک پرہ یاد کروں گا اور ایک پرہ ترابی میں پڑھاؤں گا اللہ علیہ یاد کر Η Jaga